ہماشکار آج کے ہماری کہانی ہے گلتا لوہا اور یہ کہانی لکھی ہے شیکر جوشی نے اس میں بنشیدھر ایک پہاڑی کاؤں میں رہنے والے پنڈت ہیں جو دھارمیک یگیہ انوستھان آدھی کر کے اپنی آجیوی کا کماتے ہیں اور یہی ان کی کمائی کا سادھن ہے لیکن اب وہ بوڑھے ہو چرے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اتنے کام نہیں کرتے ہیں پہاڑ کی اونچی چڑھائی چڑھ کر یجمانوں کے گھر جانا ان کے لئے سمبھاؤ نہیں ہے اس لئے اپنے پتر کو کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں موہن ان کا پتر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب تم کام سنبھال لو لیکن موہن یہ نہیں چاہتا ہے تو وہ ہنسوا لے لیتا ہے ہاتھ میں ہنسوا کھیتی کا ایک اوجار ہوتا ہے اور وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے یجمانی کرنا نہیں چاہتا ہے یجمانی کے لئے وہ منع کر دیتا ہے کہ وہ ایسی کمائی نہیں کھائے گا جو یجمانی سے ملے اور وہے لوہار کے پاس جاتا ہے تک ہنسویں کی دھار تیج کرا سکے اور کھیتی کر سکے یہاں پر آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ کس پرکار سے وہے لوہار کے یہاں جا رہا ہے ہاتھ میں ہنسوہ لے کر کے آپ دیکھیں گے کہ موہن یہاں پر یا تو پڑھائی کرنا چاہتا ہے یا کھیتی کرنا چاہتا ہے وہے نہیں چاہتا ہے کہ پتا جی کی طرح اسے گھر گھر گھوم کر کے یگے پاٹھ انوستان آدھی کر کے پیسے کمانے پڑے اس لئے وہے اجمانی کرنے سے بلکل صاف منہ کر دیتا ہے دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں موہن اور دھنرام لیکن دھنرام کو بلکل بھی پڑھائی آتی نہیں ہے لیکن موہن بہت ہی میدھاوی چھاتے ہیں ماسٹر جی ہوئی شاہ دھنرام کو ڈاڑتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ تیرے دماغ میں لوہا بھرا ہے اس لئے اس میں ودیا کا تاپ کہاں لگے گا اور اپنے تھیلے سے پانچھے دراتیاں نکال کر انہوں نے دھنرام کو دھار لگاننے کے لئے پکڑا دی اور کہا کہ ان میں دھار لگا کر لانا کتابوں کی ودیا کا تاپ لگانے کی سامرثیں دھنرام کے پتا کی بھی نہیں تھی جیسے ہی دھنرام ہاتھ پیٹ چلانے لائک ہو جاتا ہے اس کے پتا جی اسے دھوکنی فوکنے اور سان لگانے کے کام میں لگا دیتے ہیں اور ہمیشہ ماسٹر جی سے بھی پٹائی کھاتا ہے اور اپنے پتا جی سے بھی وہ پٹائی کھاتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کے پتا جی اسے جو بھی سامان ان کے سامنے آتا ہے اسی سے پیٹ دیتے ہیں چاہیے چھڑ ہو بیت ہو ہتھا ہو جو بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے اسی سے اس کی پٹائی کر دیتے ہیں اور ماسٹر جی گلتی کرنے پر گنگا رام جو ہے دھنرام سے ہی چھڑی مانگواتے ہیں اسی دوران گنگا رام کی اچانک مرتیو ہو جاتی ہے اور دھنرام اپنے پتا جی کا سب کام سنبھال لیتا ہے بھٹی چلانا گھن چلانا لوہے کی چھڑے مورنا وہ ہے سب کام تھیرے تھیرے کر کے سیکھ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے دھنرام کو چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا پڑا اور اسے لوہاری کے سارے کام سیکھنے پڑے اُتھار پندیت ونشیتھر موہن کو کہتے ہیں کہ اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو اب تم سورے کام سنبھال لو کو پڑھو پڑھ کر کے کچھ بن جاؤ تو ہماری گریبی دور ہو جائے گی اگر تم پڑھ جاؤ گے تو گریبی بہت کم ہو جائے گی اور ہم بہت پیسے والے ہو جائیں گے مجھے اجمانی بھی نہیں کرنی پڑے گی لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ موہن جو ہے پڑھنے کے لئے چار میل پیدل چل کر کے جاتا ہے اور اس کا گھر جو ہے سکول سے چار میل دور ہے بیچ میں ندی پار کر کے اسے پڑھنے کے لئے جانا پڑھتا ہے اور یہ ہے موہن کے لئے بہت ہی تھکا دینے والا کام ہوتا ہے دیکھیں وہ یہاں پر پڑھائی بھی کر رہا ہے اور اس کے پتا جی اسے بار بار بڑھاپی کی دعائی بھی دے رہے ہیں کہ پڑھائی چھوڑ دو تو کام کرنے لگ جاؤ گھر آتے ہی جب وہ تھک جاتا ہے تو پتا جی کہتے ہیں کہ اور پڑھو خوب پڑھو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم تھک گئے ہو یا کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سکول میں کیا ہوا یہ سب اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے ادھر موہن اور دھنرام ماسٹر جی دیکھیں کیسے بیہب کرتے ہیں دونوں سے الگ الگ طرح موہن کو کہتے ہیں کہ تم بہت ہوشیار ہو لیکن دھنرام کو ہمیشہ دودھکارتے رہتے ہیں موہن کو کہتے ہیں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور دھنرام کو کہتے ہیں کہ دھنرام تو یوں ہی ہے وہاں کچھ بھی کام نہیں کرے گا ہمیشہ ماسٹر جی موہن کو اچھا بچہ بتاتے ہیں اور دھنرام کو ڈفر بتاتے ہیں ایک دن شہر سے رمیش بابو گاؤں میں آتے ہیں رمیش بابو شہر میں رہتے ہیں تو پنڈت ونشیدھر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آ گئے کیا منشیدھر کے لیے بڑی خوش خبری کی بات ہے یہ کہ کوئی شہر سے آیا ہے شاید ان کے پتر کو لے جائے گا پڑھانے کے لیے تو کہتا ہے موہن کو شہر لے جاؤ رمیش بابو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور موہن آ جاتا ہے لکھنو اپنا بیگ بیگ اٹھا کی موہن لکھنو میں آ جاتا ہے رمیش بابو کے ساتھ اب دیکھیں موہن کے ساتھ کیا ہوگا موہن کے ساتھ لکھنو میں رمیش بابو کی پتنی جسے بھابی کہتا ہے کہتی ہے کہ کام کرو چاڑو پوچھا لگواتی ہے اس سے پوچھا لگاؤ اور بھائی بالتی میں پانی لے کر کے سارے گھر میں پوچھا لگاتا ہے ملیلاؤں کی طرح یہ دیکھ کر کہ انہیں ملیلائیں کہتی ہیں باجار جاؤ کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں جاتا ہوں کسی کی آگیا کا ٹالنا نہیں ہوتا اس سے سبھی لوگ پھر محلے میں کہنے لگ جاتے ہیں میرا کام کرنا میرا بھی کام کرنا اس طرح سے وہ پورے محلے کے سبھی لوگوں کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ منع نہیں کر پاتا ہے کسی کے بھی کام کو ہمیشہ وہ ہے دوسروں کے کام میں لگا رہتا ہے ہمیشہ بابو اس سے بالکل نوکر جیسا کام کرواتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھاؤ میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں تو وہ اسے سرکاری سکول میں پڑھنے کے لئے کہتے ہیں تو وہ ہے ہاں کر دیتا ہے اب اس کے سامنے بہت ساری مشکلیں آنے والی ہیں کیونکہ ایک طرف اسے پڑھائی کرنی ہے ایک طرف اسے پہنچا جھاڑو اور برطن کرنا ہے اسے دوہری یہاں پر محنت کرنی پڑھ رہی ہے وہ پرتیبہ شالی ہے شروع سے ہی آپ نے دیکھا ماسٹر جی اسے بہت اچھا بتاتے تھے لیکن پتا جی سادھن ہین ہے اس کی مجبوری ہے ایسے پڑھائی کرنا کہ ایک طرف اس تک ہاتھ میں رکھتا ہے دوسری طرف جھاڑو برطن کرتے ہوئے وہ پڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے لکھنوں میں رہ کر کے لکھنوں میں اس کے ساتھ بہت برا بھی ہوتا ہے اور ایک دن وہے واپس گاؤں آ جاتا ہے موہن واپس جب گاؤں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کی اس کہانی میں تو وہے ایک دن لوہار کے پاس جاتا ہے جو اس کا مطر ہے دھنرام لوہار اس کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ ہی لوہاری کے سارے کام کرنے لگ جاتا ہے وہاں پر لوہے کی چھڑوں کو وہے دیکھتا ہے اور دھنرام سے جو چھڑ مڑتی نہیں ہے اسے آسانی سے موڑ کر کے گولائی میں لا دیتا ہے تو دھنرام چکی ترجتہ کہتا کہاں سے سیکھا موہن کہتا آئی ٹی آئی میں سیکھا اب یہاں پر دھنرام کو بہت ہی آشریہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ارے تم نے یہ سب کام کرنا کہاں سے سیکھا تم تو برہمان کے لڑکے ہو تو کہتا ہے کہ برہمان اور لوہار دونوں سمان ہوتے ہیں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے میں کسی بھی جاتی کو نہیں مانتا ہوں یہ کہانی گلتا لوہا اسی بات پر اس کا نام جاتی ابھیمان کے پنگھلنے پر ہی اس کہانی کا نام گلتا لوہا رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے گاؤں میں برہمان کو اونچی جاتی کا مانا جاتا ہے اور لوہار کو نمن جاتی کا مانا جاتا ہے کہ برہمان لوہار کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں میں تمہارے ساتھ لوہا موڑ لیتا ہوں اس پر لوہار جو ہے دھنرام اسے بڑا چمبہ لگتا ہے کہ تم نے یہ کیسے کیا تو اس کی آنکھوں میں شرجن کی چمک آجاتی ہے اور وہ پورے مگن ہو کر گھن چلاتا رہتا ہے وہ لوہے کو موڑتا رہتا ہے اور کہتے گی آپ موڑتا کام کی گھن گھن کرنے 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 رہی göstere کام 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 کب کام